سرے میں جو تمیل نادو کے پاس ہے اور یہ بہتی بہتی سندر جگہ ہے کیا کیا اس میں دیکھنے لائک ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیری کے دوارہ یہاں پر جانا پڑتا ہے کنیا کماری آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیکشن پلان کر سکتے ہیں اور سامنے یہ دیکھ رہے ہیں تھرباللور کی پتما جو کی بہتی تھرباللور کی پتما دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سوامی بیوکانند کا یہ ٹیمپل دیکھ رہے ہیں میموریل دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی کچھ یہ جو چیزیں آپ کو دکھائی پڑا رہی ہیں یہ دیکھیں فیری کی لائن لگی ہوئی ہے یہاں فیری ارلی نموننگ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر آٹھ سے اور چار بجے یہ فیری کی لائن لگتی ہے تو یہ سپیشل ٹکٹ ہوتی ہے وہ 250 کی ہوتی ہے اور نورمل ٹکٹ جو ہے 50 کی ہوتی ہے سپیشل ٹکٹ میں یہ ہے کہ جو بھیڑ سے الگ سے آپ کو تھوڑا سا بھیڑ میں نہیں لگنا پڑے گا اور آپ جلدی سے آپ کو فیری کی سوالی مل جائے گی اور یہاں پر جو دیکھنے کے لیے جو فیری کرتے ہیں یہ جو مین لینڈ ہے وہاں سے یہ 100 میٹر کے قریب وہ 500 میٹر دور پڑتا ہے تو یہاں پر جو یہ فیری لے جاتی ہے تو یہ فیری کا جو ٹائمنگ میں نے بتایا یہ آپ کو یہ منڈے ٹو سنڈے آٹھ سے چار بجے کے بیچ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیدر کو پڑی پینٹ کرتا ہے اگر بیدر بیسا ہے تو آپ کو امیڈیٹ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ٹائمنگ آپ کا کم اور زیادہ ہو سکتا ہے تو اس حساب سے آپ کو اپنا پریپریشن کر لیں لیکن جب فیری سے آپ جائیں گے یہاں پر تو اس طریقے سے آپ اپنا امریلہ بھی ساتھ میں رکھ لیں کیونکہ دھوپ پڑتی ہے تھوڑا سا اور یہاں دیکھنے لائک تین چیز ہیں ایک تو پاروتی جی کا جو مندر ہے اور دوسرا جہاں پر بیویکا ننجی نے گیان کی پرابت کی تھی وہ وستان ہے اور تیسرا جو تھرولور کی جو پتما ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی پڑے گی تھرولور جو تمیل لادو کے جو مہان کبھی ہیں اور یہ بیشال پتما ہے اور قریباً ایک سو تیتیس فٹ اونچی پتما ہے اور تیس فٹ اونچے اس پر یہ لگی ہوئی ہے مطلب آسن پر یہ پتما بہت ہی سندر اور رمڑی دکھائی پڑتی ہے اور دوسرا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو یہ کنیا کماری میں جو اپنے میں ایک بہت بڑا اتحاسی سمیٹے ہوئے ہیں کنیا کماری اور دوسرا آنے جانے کا جیسے ابھی ہم لوگ لائن میں لگیتے اب ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ فیری کی سباری مل گئی میں بتاتا بیچ بیچ میں اور بھی انفارمیسن دیتا رہوں گا ابھی ہم لوگوں کو فیری مل گئی ہے ہم لوگوں نے سپیشل ٹکٹ لی تھی ٹوہنڈڈ فٹی کی پڑی تھی تو جو رس لگتی ہے لائن لگتی اس سے بچ گئے اور ابھی ہم لوگ اتر رہے ہیں یہاں پر فیری جو ہے آپ کو اب پھر یہ اندر آ کے پھر آپ کو ٹنٹی روپیز کی ٹکٹ پھر لینی پڑے گی تو وہ کس لیے لینی پڑے گی یہ جو ہے آپ کو بیویک آنند میموریل اور جو پاروتی جی کا مندر ہے وہاں کے لیے آپ کو لینی پڑے گی یہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جس سمیں ہم لوگ آ رہے تھے تو بیچ میں ہم لوگوں نے یہ یہ دیکھے دور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پتما اور ترولور کی پتما یہ فیری کے سمیں کی باہ ہے فیری میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سمیں کی یہ ہے ترولور کی پتما دکھ رہی ہے اور یہ چھوٹے سے دیوب میں چاروں طرف گری ہوئی پتما اب ہم لوگ یہ اسی کا آنند فیری کا اٹھا رہے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں ملی گئے ہوئے تھے تو دیکھئے ساتھ ساتھ آپ یہ کتنا رمڑی ہے اس طرح دکھائی پڑ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ تمیلناڈو کے دچھڑی سرے پر استحت ہے اور اس میں تین جلو کا جو نکائے جو پانی ہے وہ ملتا ہے تین کلر کا آپس میں لیکن مکس نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ اتی سندر اتی رمڑی ہے اس تھانے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اور جانے کے لیے یہ ہے اس کے لیے یہ ہے مطلب بہت ہے بھارت کے اچھے سے کنیکٹڈ ہے آپ ہوای مارک سے بھی جا سکتے ہیں ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں تو وای ائر فلائٹ سے دی آپ جاتے ہیں تو تروندرم سب سے پاس ائرپورٹ ہے 89 کلومیٹر پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے ٹیکسی کر لیتے ہیں آ جائے تو کافی اچھی چیزیں یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو لگے گا کہ یہ ہم ہماری جو جو تو اور بیچوں کے علاوہ جو انڈیا میں ہیں سب سے اچھا یہ لگے گا دوسرا یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا تین اب یہ ترباللور کی پتمہ آپ کو پاس میں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی بیوڈیفول لگ رہی ہے اور ابھی ہم لوگ اندر آ گئے ہیں اندر کا سین تو دیکھتے ہی بنتا ہے یہ بیویکا نند میموریل اور ماتا پاروتی نے یہاں پر تفسیہ کی تھی کنیا کماری اسی لیے نام بھی رکھا گیا ہے حالان کی سب سے بیوہا کرنے کے لیے یہاں پر تفسیہ کی تھی لیکن بعد میں وہ جو ہے بیوہا نہیں ہو پایا تھا وہ الگ بات ہے وہ کواری ہی رہ گئی تھی اس لیے ان کو کنیا کماری ٹپل بلتے ہیں تو یہ جو مہان بتایا یہ اتنی اچھی جگہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے تو کنیا کماری ایک چھوٹے سی ڈیوب پر استحت بیویکا نند راک میموریل بھی ہے تو اس میں جیسا کی اتحاد سمیٹے ہوئے اٹھارہ سو آنوے میں تین دنوں کے لیے دھیان پر بیویکا نند جی اس میں گئے تھے اور اور اس کو جو ہے یہاں پہ گیان کی پرابتی کی تھی دوسرا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کنیا کماری نے اس چٹان پر گھورت پسیا کی تھی جو ماتا دیوی کی بات کر رہا ہوں راک میموریل کی جو راک میموریل ہے اس کے دو پرمک آکرسن کے اندر ہے ایک ویویکا نند منڈپم ہے اور سریپا منڈپم بھی ہے تو یہ بہت ہی بیچ آپ اپنا جنگی پلان کریں تو بہت اچھا بیچ ہے اور اس پہ آپ دکھ فیملی انجائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو دیکھنے لائک چیزیں ہیں وہ آور لیڈی آف رینسوم چرچ جو ہے وہ بہت فیمس ہے اس کو آپ دیکھئے اور کنیا کماری میں جو سنامی کا اس مارک ہے جو چھبیت دسمت دوہزار چار کو جو بناسکاری بھوکم پایا تھا اس کی یاد میں یہاں پر بنایا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کنیا کماری میں گاندھی منڈپم ہے جہاں پر بارہ کلسوں میں سے ایک جو جانتہ کے دھنجلی دینے کے لیے رکھا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی ہسٹی سم اپنے میں لیے ہوئے ہیں پھول جرنی آپ پلان کر سکتے ہیں اچھے سی ہوتل مل جائیں گے آپ کو تو یہ دیکھئے کتنا سندر بھب چاروں طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا یہ درست دکھائی پڑے گا تو یہ دیکھئے کتنا نیچرل راک کی کٹنگ سے یہ بنایا گیا ہے آپ پراتت کی دھروار جو پرانی ہے وہ دیکھئے کتنی بڑیات صوبیت ہو رہی ہے تو بیورز کیسا لگا یہ ویڈیو مجھے آپ میسیج کے دوارہ بتائیے گا اور جو بیورز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں so that میں اسی طریقے سے ٹرینڈی ویڈیو لے کر آپ کے پاس آتا رہا ہوں اور تھینکیو آسو ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینکیو فر واشنگ مائی ویڈیو بہت بہت دھنوات اور اسی طریقے سے میں آگے بھی آپ کے لیے اچھے سے ٹرینڈی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں گا till then bye